نمازکار پنجاب ٹوڈے میں آپ کا سواگت ہے آپ کے ساتھ میں ہوں امیش شرما لوگ سبح چناو کو لے کر کانگریس پارٹی نے پنجاب کی تیرے سیٹوں کے لیے چھے امیدواروں کے نام کا اعلان کر دیا ہے ساتھی ہارٹ سیٹ چنڈی کے لیے پورک اندرمتی پاون بنسل کو پارٹی نے ٹکٹ دیا ہے وہیں پاون بنسل کو ٹکٹ ملنے سے کانگریس لیتا نبجوزت کا اور صدہوں نے صاف طور پر اپنی ناراض کی ظاہر کی ہے جہتہ ٹی وی سے خاص باقشیت میں نبجوزت کا اور صدہوں نے کہا کہ پارٹی نے مہلہ امیدوار کو ٹکٹ نہیں دیا ہے جسے لے کر کافی آہت ہوں ساتھی نبجوزت کا اور صدہوں نے کہا کہ اب وہ کسی اور سیٹ سے چناو نہیں لڑنا چاہتی ہیں ساتھی موجودہ راج سبح سانسد پرطاب سنگھ باجوا بھی پارٹی سے ناراض ہیں وہیں پنجاب سرکار میں کیبنٹ منتری اور کانگریس کے اسٹار پرچارکوں میں شامل نبجوزت سنگھ صدہوں بھی پارٹی سے ناراض چل رہے ہیں دراصل کانگریس پارٹی نے لوگ سبح چناووں کے لیے اسٹار پرچارکوں کی سوچی میں نبجوزت سنگھ صدہوں کا نام شامل نہیں کیا ہے جس کو لے کر نبجوزت سنگھ صدہوں نے ٹویٹ کر ناراضگی ظاہر کی تھی پنجاب میں کانگریس پارٹی کے کئی بڑے چہرے ایسے ہیں جو لوگ سبح کا ٹکٹ نہیں ملنے سے ناراض چل رہے ہیں ہاراکی پارٹی نے ابھی چھے ہی امیدواروں کے نام کا اعلان کیا ہے باقی پر پارٹی کیا فیصلہ لیتی ہے یہ دیکھنا بھی بہت دلچسپ ہوگا لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ کیا پارٹی سے ناراض چل رہے ہیں بڑے نیتہ پنجاب میں کانگریس کے لیے پریشانی کھڑا کریں گے یا پھر پارٹی انہیں جلد منا لی گی اور سلیئے اس چرچا کو ہم آگے بڑھائیں اس سے پہلے آپ کو ہم سنواتے ہیں کہ نوجود کور سے دھونے کس طریقے سے اپنی ناراضگی ظاہر کی ہے دیکھئے اسی لگاتار میں انت کر رہے سی کہ تھوڑی انٹری بھی کتے جے کہیے کہ کافی ہل جو لالی سی پوری کانگریس ہی کتے پڑھنا گیڑا کاندی نظر آری تھی چندی گھڑ چھے دیکھو دکھتا ہوں دہی ہے بکوز ازا لیڈی کانڈیڈیٹ تھوڑی منچہ سی کہ بھی تس سی کم کر کے دکھاؤ کام شوکیس کر کے دکھاؤ میں نو لگ دہا لیڈی کانڈیڈیٹس نو آنر کرنا چاہیدہ ہے چھوٹیاں یوٹیز دے چانس دے نہیں چاہی دی یا چھٹی پر کتے نا کتے آہ ووڈے یئیرز پرون بانچ سل ہی اتھے ہونہ نے راج کی تے تو honہ دی آس پاس جیدی سراؤونڈنگ ٹیم بھی آنر کرنے دی سی جنا نے اوٹھے جا کے بولنا سی ہونا لے سو میری لی بولن والا تا کوئی بھی نہیں سی ہوتے جیڈا کہندا کی مادم سدھو بھی ہوتے دی candidate آہ آفتر آل فیڈباک دے بیسس تے ہی مل دی ہے حجے کی گراؤنڈ لیول تے بہت جیدہ ویکیوم سی گا اور جتنا اچھا میں نے رسپانس مل رہا سی لوگوں نے پیار نالی ہی سی روز دیاں اٹھٹھٹ دازدس ریلیز کر رہے سی وچوں دو دو تن تن کینسل بھی کر رہے سی اور جتے جاندے سی ہوتے ہور اٹھٹھٹ دازدس مل رہی ہی سی سو شو کردہ ایک ویفتھ ہم نے سمجھ آ دی ہے کہ لوگوں نے ایک پیار سی گاہ کی جتانے 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 تو نفجودکور صدو کا آپ نے سنا نفجودکور صدو جو کہ لگاتا ٹکٹ کی مانگ کر رہی تھیں اور وہ امید لگائے بیٹھی تھیں کہ چنڈگر سے ان کو ٹکٹ دے گی کانگرس پارٹی لیکن ایسا بلکل بھی دیکھنے کو نہیں ملا ہے اور نفجودکور صدو کہ جو سپنے ہیں وہ سپنے ہی بن کر رہے گئے پاون کمار بنسل کو ایک باہ فر سے کانگرس پارٹی نے ان کو ٹکٹ دیا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ سال دوہزاد چودہ میں بھی انہوں نے یہی سے وہ چنانوی میدان میں تھے چنانو لڑا تھا لیکن وہ ہار گئے تھے کرنکھر نے ان کو ہرا دیا تھا لیکن ایک باہ فر سے پارٹی نے بھروسہ جتاتے ہوئے پاون بنسل کو ٹکٹ دیا ہے لیکن نفجودکور صدو کی امیدوں پر پانی فیڑ دیا اسی کے ساتھ نفجود سنگھ صدو جو ہیں وہ بھی پارٹی سے ناراض چل رہے ہیں ایسا کہا جا رہا ہے اس کے ساتھ ہی ایسی بھی خبریں سامنے آ رہے ہیں کہ راج سبھا سانسد پرتاب سنگھ باجوا جو ہیں وہ بھی پارٹی سے ناراض ہیں لیکن بعض سوال یہ ہے کہ لوگ سبھا چنانو بلکل سر پر ہیں اور اس سے پہلے پارٹی کے جو تمام بڑے نیتہ ہیں ان کی جو ناراض کے سامنے آنا کیا یہ کانگرس پارٹی کو بھاری پڑے گی اسی کو لے کر آج ہمیں چرچہ کرنی ہے آپ اپودادیں کی جس طرح سے کانگرس پارٹی نے چھے امیدواروں کا نام کا اعلان کیا جس میں گرداز پور سے سنیل جاکھر امری سر سے گرجے سنگھ اوجلا لودھیانہ سے روانیل سنگھ بٹو شریعاند پور صاحب سے منشتیواری جالندر سے سنتوک چودری پٹیالہ سے پرنیت کور ہوشارپور سے راج کمار چبے وال لیکن چنڈی گڑی ایسی سیٹ جس کو لے کر سبھی کی نگاہیں اس سیٹ پر لگی ہوئی تھی کہ یہاں سے کانگرس پارٹی کی اس امیدوار کو چناوی میدان مہتارتی ہے حالانکہ کئی ایسے امید کئی ایسے دعویدار تھے جو لگاتار اپنی دعویداری ٹھوک رہے تھے اور انہی میں سے ایک تھی نوجودکور صدھو جن کو ٹکٹ نہیں ملا اور اس کو لے کر کہ انہوں نے کھلے طور پر اپنی ناراض کی ظاہر کی ہے اور انہوں ہوا ہے جسے لے کر میں ناراض ہوں میں آہت ہوں اور چاہیے اب سیدھا رکھ کریں گے چنڈی گڑ کا جہاں سے ہمارے سمواتا سمیت جوشی میرے ساتھ جڑ گئے ہیں اس خبر پر زیادہ جانکاری اور باتچیت کے لیے سمیت کس طریقے سے دیکھا جائے ہم دیکھ رہے تھے جب آپ نوجودکور سے دوسرے آپ بات کر رہے تھے انہوں نے سیدھے طور پر یہ کہا کہ یہاں سے لیڈی کینڈیڈیٹ کو اتارا جانا چاہیے تھا اور ان کا اشارہ اس بات کو لے کر تھا کیونکہ جس طریقے سے کرنکھ کھیر کو پچھلی بار یہاں سے چنال لڑا گیا بی جی پی کی اور سے انہوں نے جیت بھی حاصل کی تو انہیں ایسا لگتا ہے کہ اگر ایک بار فر سے بی جی پی کی اور سے کرنکھ کھیر کو میدان بہتارا جاتا ہے تو یہ لیڈی ورسلز لیڈی ہو جاتا اور ہو سکتا ہے کہ کانگریس پارٹی کو اس کا فائدہ ہوتا کیسے دیکھیں دیکھو لے کر کے ہر ایک بات کو لے کر کے تو اس کے بعد میں نوجود اور صدو کی پتنی ہے وہ اور نوجود سنگھ صدو کا قدر لگا ان راجوں میں کام کیا جہاں پر پہلے ویدان سبا چناب ہونے تھے اور وہاں سے بڑی جیت بھی ملی اثر دکھا صدو کا کہیں چاہیے سبت آپ کے آواز ٹھیک سے ہمیں آنی رہی ہے اور جیسی آپ کی آواز پروپر ہمیں ملے گی ہم آپ سے بات چیف کریں گے تو چنڈیگر سے پاون بنسل کو ٹکٹ بلا ہے اور یہیں سے سارا کا سارا جو بکھیڑا ہے وہ شروع ہو گیا اور سوالیہ نشان کانگریز نیتاؤں کی اور سے اب کھڑے کیے جا رہے ہیں حالانکہ سیدھے طور پر تو کچھ کہا نہیں جا رہا ہے لیکن دبی زبان سے ہی سہی پارٹی ہائی کمار نے جس طرح سے پاون کمار بنسل کو ایک باب پھر سے چناوی میدان میں اتا رہا ہے چنڈیگر سے اس کو لے کر یہ سوال پوچھا جا رہا ہے جو باقی کے جو دعویدار تھے جن میں کہا جا رہا ہے کہ نفجود کور سیدھو کے ساتھی منیش دیواری بھی یہاں سے اپنے دعویداری ٹھوک رہے تھے لیکن دونوں کو درکنار کرتے ہوئے پاون کمار بنسل پر جنہوں نے دو ہزار چودہ میں بھی یہاں سے لوگ سبھا کا چناو لڑا تھا وہ بات علا گیا کہ وہ چناو ہار گئے لیکن کانگریز پارٹی کو لگتا ہے کہ زیادہ انتر سے وہ نہیں ہا رہے تھے چناو اور اب دو ہزار چودہ والی ستھی نہیں ہیں اور کانگریز کو ایسا لگتا ہے کہ چنگگر میں بھی کانگریز کی جو ستھی ہے اس میں صدھار آیا ہے اور اس وجہ سے ایک بار پھر سے پاون بنسل پر ہی دعو کھیلا جائے اور ایسا ہی کچھ دیکھنے کو ملا جب امیدواروں کی لسٹ جاری کی گئی کانگریز پارٹی کے اور سے تو اس میں پاون بنسل کا نام شامل تھا اور جیسے ان کے نام کا اعلان ہوا ہم نے دیکھا کس طریقے سے آہ ان کے گھر لوگ پہنچے ان کو بدھائی دینے والوں کو تو تناتا ہے وہ لگ گیا اور لڈو اور مٹھائیاں باٹی گئیں ایک بار پھر سے ہم رکھ کریں گے ہمارے سمیت جوشی کا جو لگاتار ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں آہ سمیت آپ اپنی بات پوری کیجئے دیکھیں میں سیدھروں میں یہ کہہ رہا تھا کہ اکھرکار سینیریو کیا بانتا ہے چنگگر سیٹ جس طرح سے نوجود پور صدو کے انٹری ہوتی ہے انٹری کے ترنت بعد میں ہلجل اس طرح سے شروع ہوتی ہے کہ پوری طرح سے دونوں پکش بٹے ہوئے دکھائے دیتے ہیں جو پابن منصل گروپ کے لوگ تھے وہ پابن منصل کے ساتھ میں کھڑے ہوئے تو دوسری طرف جو ان سے ناراض چل رہے تھے وہ نوجود پور صدو کے ساتھ کھڑے ہوئے حالانکہ نوجود پور صدو کا اگر پورا دیکھا جائے جس طرح سے انہوں نے یہاں پہ چون کمپین شروع کی تو چناف کمپین کے دوران کئی لوگ ان کے ساتھ جڑے بھی اور تمام وہ لوگ جڑے جو کہیں کہیں پابن منصل سے نراز چل رہے تھے کہ پابن منصل کو بھی بہت سمیں ہو چکا ہے چنڈی گر میں لگاتار کام کرتے ہوئے چاہے وہ جیتے پھر اس کے بعد میں ہارے کئی طرح کی ناراضییں سامنے آئی اور ٹکٹ بھی کہیں نے کہیں نوجود سنگھ صدو کے حوالے سے نوجود اور صدو کی فائنل مانی جاری تھی لیکن اب جس طرح سے اگر ہم کہیں کہ یہ پورا طرح سے جو کل ٹکٹو کو لے کر کے اعلان ہوئے اس میں چنڈی گر میں پابن منصل کا نام آتا ہے تو پوری طرح سے وہ پکشن ناراض نظر آیا جو نوجودکور صدو کے ساتھ میں چلا اور اگر اس میں بکلپ دیکھا جائے تو ان کے پاس بکلپ دوسرا کوئی بجتا نہیں ہے جو ان کے ساتھ کے لوگ ہیں پابن منصل کے پاس وہ جانا نہیں چاہتے تو یہ بات کا ذکر بھی انہوں نے ہمارے ساتھ بات چیز میں کیا کہ آخر کر کس طرح سے جو لوگ میرے ساتھ جڑے تھے جو پابن منصل سے ناراض تھے بہت سارے لوگ ان کے ساتھ جڑنا نہیں چاہتے تھے وہ میرے ساتھ آئے تو کہیں نہ کہیں انہوں نے دکھایا کہ ابھی بھی پارٹی کو کوئی زیادہ بڑا فائدہ نہیں ہونے والا حالانکہ انہوں نے کہا کہ اگر پابن منصل کہیں گے تو وہ پرچار ان کے لیے ضرور کرتی ہوئی نظر آئیں گی پر ناراضگی ایک ساتھ طور پر دیکھنے کو ملا جس میں انہوں نے سروے ریپورٹ کا ذکر کیا کیونکہ آپ آپ نے بھی دیکھا ہوگا اور کہیں کہیں جب چائیں لگاتا جاری رہیں کہ سروے ریپورٹ کے ادار پر ٹکٹ کا فیصلہ ہوا ہے اور اسی کے بعد میں میڈم صدو نے سیدھے طور پر سوال کھڑا کیا ہے کہ سروے ریپورٹ تو بیٹھ کر کے بھی تیار ہو جاتی ہیں جو یہاں پر لوگ تھے انہوں نے سبی نے پابن بنصل کا نام آگے کیا میرے پکش میں کوئی بولا ہی نہیں تو یہ ناراضگی اس کا سیدھا اثر کا ہے کہ نوجود پر صدو اس کے حوالے سے بے شک کوئی فرق نہ پڑے پر جو نوجود سنگھ صدو جو سٹار پرچار کانگریس کمپیننگ کے دیکھے جاتے ہیں حالانکہ ان کا نام ابھی تک شامل نہیں کیا گیا ہے کسی لسٹ کے بیچ میں پر لگاتار چرچائیں یہی ہیں کہ نوجود سنگھ صدو پرچار کریں گے اور ان کے پرچار کا اثر پارٹی پہلے دیکھ چکی ہے کہ بڑے سطر پر ہوتا ہے لوگ پرباویت ہوتے ہیں ان کی باتوں کو لے کر کے تو کہہ سکتے ہیں کہ آخر کار ہی نے کہیں نوجود سنگھ صدو کے لیے یہ بات بڑی رہے گی کہ آخر کار نوجود پر صدو کو ٹکٹ کیوں نہیں دی جاتی بلکل سمت ایک بات ہم آپ سے یہاں پر جانا چاہیں گے نوجود پر صدو جو لگاتار یہاں سے مانگ کر رہی تھی ٹکٹ کی ان کے اوپر ترجیح یہاں پر پاون کمار بنسل کو دی گئی دو ہزار چودھے میں بھی انہوں نے چنال لڑا تھا لیکن ہم نے دیکھا کس طریقے سے انہیں یہاں پر ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا پاون بنسل پر ایک بات پھر سے بھروسہ جتانا نوجود کور کو درکنار کرنا بجے کیا رہی دیکھیں بجے صاف طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے ہی پاکستان پورا پرکارن ہوتا ہے پاکستان پر ایسٹرائک کی جاتی ہے اس کو لے کر کے بعد میں جو بیانبازی کانگریس کے طرف سے شروع کی گئی تو اس میں نوجود سنگھ صدو نے بھی یوگدان ڈالا اور اس یوگدان کا حوالہ آج کہیں نہ کہیں بی جے پی اپنی ریلیوں کے بیچ میں دیتی ہوئی نظر آتی ہے اب جہاں بھی اگر آپ دیکھیں کہ چنڈیگر میں بی جے پی نے بی جے سنگ کل پر ریلی کی اس ریلی کے بیچ میں پاون بنسل اتنے نشانے پر نہیں تھے جتنا نوجود سنگھ صدو ان کے نشانے پر تھے کہ آخر کس طرح سے انہوں نے دیش کے لیے برا کیا پاکستان کے لیے اچھا کیا یہ درشاتے ہوئے نجر آئے حالانکہ پاون بنسل کے اگر دیکھا جائے تو ایک جو پورا ریل کانڈ ہوا تھا اس کا ذگر بیچے بھی لگتار کرتی ہے اور ان کی باتوں کو لے کر کے یا پھر ان کے سمعے میں جو کام نہیں ہوئے جو کام اب بی جے پی دوارہ کروائے گئے وہ چیزوں کا رہتا ہے پر کہیں نہ کہیں نشانہ نوجود سنگھ صدو رہے تو ایسے میں ہو سکتا ہے کہ پارٹی یہ سوچتی ہو کہ نوجود سنگھ صدو کو ابھی اتنی کھل کر کے اگر کہیں تو سٹار پچارک کے طور پر بھی نہیں کہیں درشاتے ہوئے نظر پڑتا ہے دوسری طرف نوجود اور صدو کا ٹکٹ کٹ جانا کیونکہ نوجود اور صدو کی ایک بات کہنے تھا لگتار کہ ان کو ٹکٹ دینے کا بڑا قارن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نوجود سنگھ صدو اگر میرے کو کہیں اور بھیجا جاتا ہے تو نوجود سنگھ صدو پوری طرح سے میری سیٹ پر فوکس کریں گے اور میری سیٹ کے سمعے میں وہ کہیں اور دھیان نہیں دے پائیں گے تو ایسے میں ایک اشارہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر نوجود پر صدو کی بات ہی صحیح مان لی جائے تو کیا اب نوجود سنگھ صدو کو اتنی اگر ہم کہیں کہ اتنی ان کی کریڈی بیلٹی کو دیکھتے ہوئے کیا پارٹی سیریس نہیں لے رہی ہے پارٹی کے اب بچ رہی ہے کہ نوجود سنگھ صدو پر بی جے پی نشانہ ساتھے تو اس کا کہیں نہ کہیں نقصان نہ ہو یہ تمام باتیں کہیں نہ کہیں رہ سکتی ہیں بلکل لیکن سمیت ہم جانا چاہیں گے کہ بی جے پی کے اور سے ابھی سیٹ پر اعلان ہونا باقی ہے لیکن کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کرن کھیل پر ایک بار پھر سے بی جے پی جو ہے وہ دعو کھیلے اور یہاں پر اگر کانگریس پارٹی کے اور سے ایک لیڈی کو ہی کھڑا کر دیا جاتا تو آپ کے لگتا ہے کہ یہ مقابلہ ہو سکتا ہے کہ اور زیادہ دلچسپ ہوتا کہ لیڈی ورسیس لیڈی یہ مقابلہ ہو جاتا دیکھیں بلکل کیونکہ اگر لیڈی ورسیس لیڈی مقابلہ ہوتا تو کہیں نہ کہیں جو نوجود سنگھ صدو کا سٹائل رہا ہے دیکھیں نوجود سنگھ صدو کے سٹائل کو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ پنجاب میں آج بھی اتنا لوگ دلچسپی سے دیکھتے ہیں اس کو صحیح مانتے ہیں اور ان کے کردار کو لے کر بھی کسی طرح کا سوال سرکار کے بیچ میں نہیں اٹھتا ہوا نظر آتا کہ نوجود سنگھ صدو جو بھی کام کرتے ہیں وہ بڑے لگن کے ساتھ میں رمانداری کے ساتھ میں کرتے ہیں یہ ٹائگ ان کے ساتھ میں بندہ ہوا ہے لیکن دوسری طرف اگر دیکھیں کہ پنجاب کے اگر پوری سیٹوں پر آپ نظر دھڑائیں تو اس میں صاحب طور پر ایک چیز صاحب طور پر دیکھتی ہے کہ بے شک پنجاب کی سیٹیں تیرہ ہیں ٹوٹل اگر دیکھیں تو لوگ صابہ کی پر اتنی ہی کہیں نہ کہیں پریشانی ورہ سبب بنی ہوئی ہیں جتنا کی اگر کہا جائے کہ یو پی یا بیہار میں کانگرس منسن کرتی ہوئی دکھائی دے گی اسی اسی سیٹوں کے مقابلے کے بیچ میں دیکھیں موجودہ کینڈیڈیٹوں کو ہی دوبارہ موقع دیا جو کی لگتا تھا کہ شاید نہیں دیا جائے گا لیکن بہت سارے پیچ لڑائے گئے چرچائیں رہیں اس کے بعد میں کانگرس کے ہاتھ کھالی نظر آئے اور کہیں نہ کہیں وہی کینڈیڈیٹ اتارنے پڑے اگر آپ بات کی جائے پنجاب کی اگر چنابی محول پر ڈالیں تو پرتاب سنگھ باجبہ گروپ لگتار حاوی رہا ہے پنجاب میں کیپٹن امرندر سنگھ گروپ کا اگر دیکھا جائے تو جس طرح سے اب ٹھیکٹے ہیں ناؤسوی وہ سیدھے طور پر کیپٹن امرندر سنگھ گروپ کی نظر پڑتی ہیں پرتاب سنگھ باجبہ موجودہ راجہ سب سے ہیں ان کو گردازپور سے سیٹ دی جانے کی ان کی ڈیمانڈ کی لگتار کی دی جائے بے شک وہاں پر سنیل جاکھر جیت چکے ہیں بائی الیکشن ونو دکھنلا کے بعد میں اور دوسرا ان کا تھا کہ یا پھر ان کو امری سر سے سیٹ دی جائے لیکن دونوں میں سے ہی کہیں سیٹ نہیں دی گئی ہے ایسے میں سیدھے طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ پرتاب باجبہ بھی کوئی زیادہ خوش پارٹی سے نظر نہیں پڑتے ہوں گے اس سمیں کے بیچ میں رہی بات چھوٹی چھوٹی اگر سیٹوں پر بات کریں سنگرور سیٹ کا پیچ پوری طرح سے پسا ہوا ہے جو دو کینڈری جو کیبینٹ منطریوں کو اتارنے کی بات کہیں کہیں چرچاؤں میں چر نہیں ہے اس میں سے ایک سنگرور سیٹ ہے اور دوسری فروسپور سیٹ ہے جہاں سے رانا گرمی سنگھ سوڑی دوارا دعویدار ہی ٹھوکی گئی ہے سنگرور سے ویجیندر سنگلہ لگاتا ہے دعویدار ہی ٹھوک رہے ہیں وہیں کیپٹن ویندر سنگھ کے قریبی مانے جانے والے کیول سنگھ ڈلو لیکن پارٹی اس ویچار ویمرش کے بیچ میں کوئی فیصلہ نہیں بنا پاری اس دونوں کے بیچ میں ایک تیسرا پڑاو یہ بھی ہے کہ سرجی سنگھ دیمان وہ شخص جنہوں نے نشے کے خلاف پہلے آواز اٹھائی تھی کہ پنجاب میں ابھی نشہ ختم نہیں ہوا حالانکہ بعد میں صور بدلتے ہوئے دکھائی دیئے آج وہ اپنے بیٹے کے لئے ٹکٹ ماغ رہے ہیں بیک ورڈ کلاسز کا حوالہ انہوں نے دیا کئی بار پریس کنفرنس کر چکے ہیں اس سے بھی صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اگر ان کو ٹکٹ نہیں ملتی تو وہ اس دمکھم کے ساتھ میں پارٹی کے ساتھ نظر کے ساتھ جاتے ہوئے دکھائی نہیں دیں گے ایسے میں کہہ سکتے ہیں کہ پنجاب کی جتنے بھی سیٹے ہیں کانگرس اولجی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اور سیدھے روح میں اگر کہا جائے ایک بینیفیٹ وہ کینڈیڈیٹ بھی کہیں نہ کہیں دیکھتے ہیں کہ جو لگاتار دعویداری ٹھوکتے ہیں کہ پنجاب میں سرکار ہے اس کا بینیفیٹ تمام کینڈیڈیٹ کو ملے گا ہی ملے گا بلکل لیکن سمیت ابھی ساتھ سیٹوں پر اعلان ہونا باقی ہے پنجاب کی کیونکہ صرف چھ سیٹوں پر اعلان کیا ہے کانگرس پارٹی نے اپنے امیدواروں کا لیکن نوجود قور صدو جو ہیں وہ لگاتار یہ بات کہہ رہی ہیں کہ انہیں اگر لڑنا تھا تو چنڈیگر سے لڑنا تھا باقی وہ کہیں سے نہیں لڑنا چاہتی ہیں چنال لیکن کیا ان کی ناراضگی کو دور کرنے کے لیے ان کے پتی کی ناراضگی کو دور کرنے کے لیے کیا کانگرس پارٹی انہیں چنال لڑا سکتی ہے کہیں اور سے کیا اس طریقے کی جو امیدیں ہم کر سکتے ہیں یا پھر امیدیں جو ہیں وہ پوری طریقے سے دھومل ہو چکے ہیں دیکھیں امیدیں دھومل اس وجہ سے ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں جس طرح کا نوجود قور صدو خود کہہ رہی ہیں حالانکہ چرچاؤں کے بیچ یہ بھی تھا کہ ان کو بڑھنڈا سیٹ سے لڑوایا جا سکتا ہے یا کسی اور سیٹ سے بھیجا جا سکتا ہے حالانکہ جو ان کی اپنی سرکشی سیٹیں مانی جاتی ہیں جیسے کہ ہمری سر سے بات کریں اگر جہاں پر کام کر رہے ہیں نوجود صدو بھی اور نوجود قور صدو نے بھی وہاں پر کام کیا ہے تو وہ اب بک ہو چکی ہے گوجیت اوجلا کو دوبارہ موقع دیے دی گیا ہے لیکن نوجود قور صدو نے صاحب طور پر منع کر دیا ہے کہ وہ کسی بھی سیٹ پر جا کر کے نہیں لڑیں گی یعنی کہ ان کی سیدھے طور پر پہلے اس کو زید سمجھا جائے یا ان کے جو ٹیکنیکل پوائنٹ ہیں اس کے وجہ سے صحیح منع جائے تو انہوں نے صاف طور پر منع کر دیا ہے کہ چنڈگر کے علاوہ کہیں چنانم نہیں لڑیں گی کیونکہ کہیں نہ کہیں شاید نوجود قور صدو یہ بھی سمجھتی ہیں کہ آخر کار جس طرح حتاب سے ان کو توجہ دی جانی چاہیے تھی شاید وہ نہیں دی گئی ہے اسی چیز کا ذکر بھی وہ کرتی ہیں کہ باقی لوگوں نے اس حساب سے ان کو سپورٹ نہیں کیا ان کی جا کر کے وہاں پر واوائی نہیں کی جس تک ہمیاجہ ان کو بھکتنا پڑا ہے یہ ان کی باتوں سے صاف نظر پتا جی بلکل سمجھت ایک اور بات ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے تمام جو نیتہ ہیں پارٹی کے وہ ناراض چل رہے ہیں پارٹی سے لیکن سوال ہے کہ لوگ سبا چنانم بلکل نزدیک ہے سر پر ہے گیارہ اپریل کو پہلے چنان کا مددان ہونا ہے حالانکہ پنجاب میں جو چناب ہونا ہے وہ تھوڑا سا لیٹ ہوگا لیکن پھر بھی کیا آپ کو لگتا ہے کہ جب مددان شروع ہوگا اس سے پہلے تک ان نیتاؤں کو منا لیا جائے گا کانگریس پارٹی کے جو نیتہ ناراض چل رہے ہیں ان کی ناراضگی کو دور کر دیا جائے گا کیونکہ اگر ان کی ناراضگی برکا رہتی ہے تو پارٹی میں بھاری پڑ سکتی ہے یہ بلکل بھاری بڑھ سکتی ہے اور دوسری طرف کہیں کہیں اسی چیز کا قارن بھی مان سکتے ہیں دیکھیں عام آدمی پارٹی نے بہت سارے کینڈیڈیٹوں کا اعلان کر دیا ہے کچھ ہی سیٹے بچی ہوں گی اور دوسری طرف دیکھا جائے تو کالی دل کی طرف سے بھی پانچ کار رسمی طور پر اعلان کر دیا گیا ہے باقی بھی کئی زیادہ پر ان کے فائنل ہی کینڈیڈیٹ ہیں جو کی تیاری میں جڑ چکے ہیں بات کی جائے کانگریس کی کانگریس خونک خونک کے قدم رکھ رہی ہے کیونکہ کانگریس کا سب سے بڑا کہینہ کی نشانہ یہ ہے کہ بیرودہ باست زیادہ نہ جھیلنا پڑے کیونکہ اگر سمیں زیادہ دیا جاتا ہے آج ٹکٹ نہ ناؤنٹ ہو جاتی ہے دوسری جن کو ٹکٹ نہیں ملتی ہے جو پھوس دعویدار کئی زیگے میں تو دعویدار یہ دیکھیں کئی اس طرح سے ہیں کہ انہوں نے دعویداری جتائی ہے لیکن پارٹی ٹکٹ نہیں دیتی چھیک ہے لیکن کئی سیٹ تیسی ہیں زن پر کی لگاتار اگر انہوں کہیں کہ ان کو ٹکٹ نہیں ملتی ہے اگر پروز پر کی بات کریں شیر سنگھ گوبایا شامل ہوتے ہیں کانگریس میں کالی دل کا پلہ چھوڑ کر کے حالانکہ بے شک نراض چل رہے تھے کالی دل سے لیکن ان کو ٹکٹ نہیں دی جاتی تو ان کے بیٹے ہیں دویندر سنگھ گوبایا وہاں سے ودائک ہیں تو ایسے میں کہہ سکتے ہیں کہ وہ کہیں نہ کہیں ان کو جاتوں منایا جائے گا اگر نہیں یا پھر ان کو ٹکٹ دی جائے گی دوسری طرف سنگھرور سے بات کریں تو بی بی رزندرک اور بٹل وہاں سے ہیں اور سرجید دبان کے بیٹے کے وہاں سے پلائی کیا ہوا ہے بی جندر سنگھلا لگاتار دوڑ میں ہے کیول سنگھ جلوں پوری طرح سے اپنی چنابی کمپین ایک طرح سے اگر ہم کہیں کہ بے شک وہ جنتہ کے بیچ بھی نہیں گئے لیکن ان کی شروع ہو چکی ہے ایسے میں وہ تمام بڑے نیتاؤں کے نام لسٹ میں ہیں کہ اگر ان کو ٹکٹ نہیں دی جاتی یا تو ان کو منایا جائے گا اتنے دنوں کے بیچ میں انیہ تھا کانگریس کو اس کو خمیاجہ پھکتنا پڑ سکتا ہے اگر ان کو منانے میں کامیاب نہیں ہو پاتے ہیں بہت شکریہ آپ کا سمیت اس تمام جانکاری کے آپ کا بہت بہت دھنیواد آپ دیکھنا ہی ہوگا کہ کانگریس پارٹی کیونکہ امید یہ کی جاری ہے کہ مان منوول کا جو دور ہے وہ چلے گا کیونکہ کانگریس پارٹی بھی اس بات کو بخوبی جانتی ہے کہ اگر ان نیتاؤں کو نہیں منایا گیا ان نیتاؤں کی ناراضگی کو اگر دور نہیں کیا گیا تو کانگریس پارٹی پر یہ بھاری بھی پڑ سکتی ہے بنجاب ٹوڈے میں افلا لیتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد فوراں لوٹ رہے ہیں کچھ اور خبروں کے ساتھ